بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آپ صحیح عقیدہ قرآن و حدیث والا نہیں سیکھیں گے تب تک جمعیرات کی رات کو آپ کے فوت شدگان علاقے کے مولوی کے خواب میں آ کر ختم پڑھانے کا کہتے رہیں گے منڈیر پر بیٹھا ہوا کائیں کائیں کرتا ہوا اس بات کا ثبوت ہوگا کوئی مہمان آنے والا ہے کلو آپ کو منحوس لگے گا آپ کے گھر کی بربادی کی وجہ بنے گا بے شک کرتوت اپنے چھتروں کے قابل ہوں کالی بلی یا کالا کتا آپ کا راستہ کاٹ کر آپ کا کام رکوا دے گا چاہے آپ کی اپنی نیتی بدنیت کیوں نہ ہو آپ فل ہڈ ہراں ہوں شام کو گھر میں صفائی کی نیت سے جھڑو پھیرنے کی وجہ سے ساری برکت اور روزی پر بھی ساتھ ہی جھڑو پھیر جائے گا پیر صاحب کو نظرانے دینے پڑیں گے ورنہ آپ کی بھینس گائے پھیڑ یا بکری مر سکتی ہے اگر کمرے کی چھت پر کوا ہوگا تو لڑکا پیدا ہوگا لالی ہوگی تو لڑکی ہوگی رات کو کینچی استعمال کرنے سے گھر میں جھگڑے ہوں گے گھر کی عورتوں کی اپنی زبان کینچی کی طرح مگر قصور اصل کینچی کا ہوگا گیلے بالوں والی یا حیز والی عورت کسی نو مولود بچے کو اٹھائے گی تو اس پر نخوست کا سایہ پڑے گا اور بچہ بیمار ہو جائے گا گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنے سے گھر برباد ہو جائے گا گھر پر الٹی ہانڈی رکھنے سے گھر کو نظر نہیں لگے گی اگر حدیث شریف کو پڑھ لیا کریں تو یہ سب نہیں ہوگا جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگے گا کیونکہ اللہ نے آپ آپ سے قرآن میں وعدہ لیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے سورہ انام